اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو جب زلن شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل اس کی جب ڈیڈ بوڈی کی تصویریں آئیں یہاں غصہ تھا ہم نے اگلے دن پھر ریلی ارناؤنس کی انہوں نے ہم اجازت نہیں دی سب نے کہا جی ہم آپ کریں گے ریلی کینسل کی اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی سب قانون کی بیچ پر رہ کے کیا تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا پہلے تو یہاں انہوں نے غیر آئے قانونی طور پر میرے گھر پر حملہ کر دیا چوبیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاو گھراؤ اٹیک کرو لوگوں کو اٹھارہ تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں میں جب ونٹول پلازا اسلام آباد پوائنٹ ہوں میرے گھر پر اٹیک کر دیتے ہیں آرمنٹ کار سے بتر بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر بلکہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف دو آدمی آسکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ فیصلہ تھا ان کا پینتالیس لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے گھر کے سب کو گھر لوٹنا جو چیز ملی چوری کی تباہ کی لوگوں کو مارا دھاڑا ہڈیا توڑ دی بچارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے لوگوں کو اکیلی بشرا بے گمی آتی ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا وصہ مجھے بہت تھا میں آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی وصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں وہ چیخے ان کی آوازیں آ رہی ہیں کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے اکیلی خاتون کوئی شہرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں سب سے زیادہ مجھے وصہ آتا تھا مجھے اٹھارہ تاریخ کو ماں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشنل کامپلیکس کے اندر کوئی میں نہیں کہتا کہ ہم مول کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو کچھ نہیں کہتا تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کیونکہ میں تو مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے تو کل سے آج تک آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں یعنی ہمارا میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں فیملیز آتی ہیں کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں سپرٹ عورتوں کو انکلوشر ہوتا ہے فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے انتشار اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے تو میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو انتشار سے بچو ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑے مجھے دیر بھی ہوئی تو پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا سب بیلز تھی لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں اور ایک سو پنتالیس کیسز تھے سب بھی بیلز تھی مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا تو اب آپ دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ ہمیں وارن دکھائیں اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا زخمی کیا انہوں نے میرے سر پر مارا انہوں نے اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سر بڑا وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان پچاس سال سے جانتا ہے پہلے کرکٹ سے مجھے بیس سال جانتے تھے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کی ہے جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا ہے نوبیل پرائس ملتا ہونی کے اوپر دو بڑے کینسر ہاسپیٹل تیسرا بن رہے ایک یونیورسٹی سب خیراتی اور پھر القادر جس کے پر میں بعد میں آتا ہوں تو اس کو اس طرح پکڑ کے لیے جس نے اپنی ساری پچاس سال کا جو پبلک لائف ہے ایک کرمنل کیس نہیں تھا تو پچھلے چند مہینے کے اندر ایک سو پیتالیس کیسز کر دی ہیں دہشتگردی کے غداری کے کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا اور سائیکوپیت غداری ملک سے غداری ہو گئی جو یعنی ایک دن میں پندرہ کرمنل کیس بڑا سے بڑا بھی جو جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہے وہ مجرم وہ بھی پندرہ ایک دن میں کیسز وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے زلیل کیا چلے اللہ کے ہاتھ میں زلط ہے لیکن اس کا میسیج کیا گئی کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑے گا کہ میں واقعی کرپشن میں میں نے کوئی کرپشن کی ہے اور میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کے میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے ہماری مورائلٹی گر چکی ہے مورائلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ کیا ہے تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز دی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت میں چلو تو وہ مقصد بہت ہوتا اور پر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں تو یہ مقصد تھا اس کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ یہ ذرا آپ سنتے رہے ہیں ایک سپانسر رہا تھا وہ کہ میں بنانے کے لیے تیار ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر آسپٹل ہوں جس کا خسارہ ناؤ عرب روپیہ ہے ہر سال کا پچھتر فیصد کینسر کے ملیزوں کو مفتلاج دینے کا پشاور میں دوسرا کینسر آسپٹل کراچی کے اندر تیسرا کینسر آسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے تیس عرب روپیہ کا بن رہا ہے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ ہزار اکڑ کے اندر ہے یہ تو کچھ تین سو کچھ کنال ہے وہ ہزار اکڑ کے اندر ہے وہاں بھی نوے فیصد بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہمیں ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو تو یہ مقصد تھا اس کا یہ ہوتا ہے فیصلہ نومیمبر میں پندرہ میں کو دو ہزار انیس کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایس پرائم منسٹر یہ ریکارڈ دیکھ لیں کیس یہ کونس ہے ان سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیابنٹ میں آتا ہے وہ ڈیسیمبر میں آتا ہے سات بینے کے بعد یہ بن شروع رہی ہوتی ہے یونیورسٹی پیسہ الوکیٹ ہو جاتا ہے اس کے سات بینے کے بعد وہاں یہ ان سی اے کا کیس آتا ہے وہ سمپل کیس ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں یہ ایک سو ستر ملین ڈالر آ رہا ہے پاکستان یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی یا ملک ریاؤز اور ان سی اے میں لیکن وہ کونفیڈنشل ہے تو اگر آپ کونفیڈنشل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتے پاکستان میں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں ہمیں بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹگیشن میں تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ ایک سو ستر ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ ہو پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا اس کے اوپر اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے انکادر یونیورسٹری سے فائدہ اٹھایا ہے الکادر یونیورسٹری ٹراسٹ ہے اس کے سارے آڈیٹڈ اکاونٹس ہیں اس سارے آپ کو پتا ہے بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا کوئی نہیں بتا رہا یہ نہیں ناپ بتا رہی فائدہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی فائدہ ہو کیونکہ آپ کو الکادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو جب ساری کیابنٹ کا فیصلہ تھا نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ الکادر یونیورسٹری بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹری سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے کیونکہ وہ ٹراسٹ ہے وہ میری ذاتی ملکی تھی تو نہیں اس کے اوپر یہ سارا ڈراما ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اور دوسرا میری بیوی اب میں مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے کیوں ہیں ٹرسٹی کیا ہوتا کہ کیونکہ قوم کو سمجھ رہا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلیویجن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا دھمکیاں آتی ہیں آرڈرز دیئے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا فلانی چل اس کے لیے کوئی اچھی چیز دیکھے نہیں اس کے خلاف پروپاگینڈا کرنا تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے